بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کروڑ سے زیادہ جن لوگوں کی انکم ہے چاہے وہ سیلری انکم ہے یا نون سیلری انکم ہے اس کے اوپر یکم جولائی دو ہزار چوبیس سے سرچار جو ہے یعنی ایک نیا ٹیکس جو ہے وہ لاغو کر دیا گیا ہے دس پرسنٹ آف ٹوٹل ٹیکس جو ان کے اوپر چارجیبل ہوگا ٹیک ہے یعنی جتنا ٹیکس ان کے اوپر چارجیبل ہوگا جو بھی ٹیبل ہے اوپر دیئے گئے ٹیبلز ہیں جس طرح یہ سیلریڈ کلاس کے لئے ٹیبل ہے اور یہ جو ہے یہ بزنس کلاس اور رینٹل انکم بغیرہ آپ کی یعنی ادر دین سیلریڈ جتنے بھی انکمز ہیں اس کے اوپر یہ لاغو ہوتا ہے پنتالیس پرسنٹ والا ٹیک ہے یہاں سے آپ یاد کر لیں اس کو پنتالیس پرسنٹ والا جو بزنس کلاس کے لئے اور جتنے بھی دیگر کلاسز ہیں ان کے لئے اور سیلریڈ کلاس جو ہے اس کے لئے تھرٹی فائی پرسنٹ والا ٹیک ہے تو اب اس کے اندر پہلے آپ یہاں پہ یہ سلیب لگا کے یا اوپر والی جو سلیب ہے فورٹی فائی پرسنٹ والی وہ لگا کے کسی بھی انکم پر ریڈ نکالیں گے جو بھی انکم ہے جیسے سیلریڈ کے لئے یہ والے لگے گا اور نون سیلریڈ کے لئے اوپر والا لگے گا فورٹی فائی پرسنٹ والا وہ لگا کے آپ فرمولا لگا کے پہلے ٹوٹل ٹیکس نکالیں گے ٹوٹ یہ individuals کے لئے اوپر بھی applicable ہے association of persons کے اوپر بھی applicable ہے ٹھیک ہے اور 10% جو amount ہے یہ income tax charge جو ہے above table جو میں نے آپ کو table دکھائیں اس کا جو total tax نکلے گا اس کا 10% نکال کے tax میں جمع کر دینا تو یہ بالکل بجلی کے bill یا گیس کے bill کی طرح ہے جس میں late payment پہ surcharge لگتا ہے تو جو payment ہوتی ہے اس کا percentage جو ہے 10% وہ آپ کو جو ہے bill میں ادا کرنا پڑتا ہے extra ٹھیک ہے بجلی اور قیس کے bills میں آپ جانتے ہوں گے surcharge کا word جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے تو ایک بندہ ہے example میں آپ کو بتاتے تھا ہوں annual salary اس کی ایک کروڑ تیس لاکھ ہے ٹھیک ہے اوپر جو table ہے sell lead class کا وہ استعمال کرتے ہوئے اس کا tax جو ہے سال کا بنا 38,15,000 ٹھیک ہے کافی زیادہ اس کا tax بنا اب اس کے اوپر مزید 10% جو ہے اس section کے تحت calculate کیا جائے گا 3,80,500 total tax liabilities بندے کی بن کی 41,96,500 یعنی ایک کروڑ تیس لاکھ انکم تھی اس میں سے 90 لاکھ رپے بھی جیب میں نہیں گیا باقی سارا government کے خاتے میں چلا گیا ٹھیک ہے تو یہ یہ سلسلہ کار ہے اور اب اس کے اندر مزید دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے کیا ہے کہ اس کو اب یہ جو amount ہے یہ مطلب یہی sell lead class کی اس طرح سے نکالنی ہے جو non sell lead ہے اس کا دوسرے table سے نکال لیں جو tax بنے گا total اس کا پھر 10% نکال کے total tax میں جمع کر دیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو آپ نے formula لگانا ہے یہ tax کی amount پہ لگانا ہے یہ بات یاد رہی تو اب یہ جو total tax بنے سال کا اس کو 12 پہ divide کر دیں یہ نیچے انہوں نے divide کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ monthly tax بن جائے گا تو employer نے اس طرح سے اتنا tax اب ان کا deduct کرنا ہے ان کی تلخواب monthly اب 3,49,708 8 روپے جو ہے وہ ان کے جو ہیں وہ cut نہیں ٹھیک ہے اور ان کی monthly تنخواہ کتنی بنتی ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں calculator سے 1,30,000,000 تو ہم 12 سے divide کر دیتے ہیں 1,30,000,000 divided by 12 تو monthly salary کی بنی 10,83,333 ٹھیک ہے اس میں سے mashallah mashallah 3,50,000,000 روپے جو government کے خاتے میں جائے گا 10,83,333 ٹھیک ہے جی یہ منتری salary تھی تو اس میں سے یہ amount minus ہوگی 3,49,708 روپے تو یہ amount جو ہے یہ government کے خاتے میں جائے گی اگر business والا ہے تو business والا اس سے بھی زیادہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس میں تقریباً round about 4,50,000,000 روپے جو government کے خاتے میں جائے گا 10,83,000 کی شکل میں ٹھیک ہے تو یہ ہے جی طریقہ car i hope آپ کو سمجھ آگیا ہوگا روپے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے